چندانکوٹا پولیس ویشن حدود کی علاقے ہرشم آباد مواقعی اروچ ہائی سکول کی جانب سے سائنس ایگزمیشن پرگرام مناخت کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کی حصے سے چندانکوٹا انسپیکٹر کے انپرسات ورمان نے شرکت کرتے ہوئے اس ایگزمیشن کا افتتہ انجام دیا ان کی حمراہ ایسائی کووردن رڈی اور دیگر بھی موجود تھے یہ ایگزمیشن دو دن تک جاری رہے گا اسے سیزے میں میڈیا کی نماندر سے بات کرتے ہوئے اس کی وزیر تفصیلات پر تائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج روج مارل ہائی سکول میں دو روزہ سائنس ایگزمیشن کا افتتہ ہوا جس کو جناب کین پرساد ورمان صاحب ایس ایچو چندانکوٹا نے افتتہ کیا ہمیں بڑی جانا خوشی اور مسررت کی جانا بات ہے کہ جانا ہمارے سکول کے یوم تاسید یعنی بیس سال مکمل ہو چکے ہیں جس کے زمان میں ہم یہ سائنس پھیر جانا یہاں پر منخط کیے بچے کافی عرصے سے جانا پندرہ سے بیس دن پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے ہمیں توقع نہیں تھی کہ بچے اتنا اچھا مظاہرہ کریں گے تقریباً دیڑھ سو سے زیادہ جانا موڈلز پیش کیے گئے جس میں تین سو سے زیادہ بچوں نے جانا حصہ لیا بچوں کا مظاہرہ دیکھ کر جانا کافی ہم کو خوشی ہوئی ہم کو امید ہے کہ جانا بچے جانا آئندہ بھی جانا ایسا ہی مظاہرہ کریں گے اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے بچوں میں جانا سائنٹیفک ٹیمبرمنٹ پیدا کرنا ہے پچھلے مہینے میں ہمارے دو بچے تلنگانہ سائنس فیر اکڈیمی میں حصہ لیے اور یہاں سٹیٹ لیول پہ جانا کالیفائی ہوئے جس کے بعد سے ہماری جانا حمد اور بڑی اور روسی کے جانا آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اور زیادہ جانا اس میں ایگزیبیٹس بنا کر ایک سائنس ایگزیبیشن کا انہیخات کیا آئندہ ہمارا جانا کیا ایک پلان ہے کہ جانا سارے بچوں میں ایک سائنٹیفک ٹیمبرمنٹ پیدا ہونا اور جانا سائنس میں ہمارے بچے ترخی کرنا اسی کے جانا سلسلے میں ہم جانا اور بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اس محنت میں ہمارے اساد ازا انچارجز خاص طرح پر بہت محنت کرے خاص طرح پر ہمارا ایگزیب پیچھے ڈرے وے انہوں جانا بچوں کو سامان معیہ کرنا میں بہت زیادہ جانا مدد کرے ہمارے محمودہ مہم اختر مہم زینت مہم ہم سارے جانا انچارجز کا ٹیچرز کا جانا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ جانا ان کی محنت رنگ لائی ہے ہم پیرنٹس کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ دیر تک بچوں کو جانا اسکول میں بیٹھنے کی اجازت دیئے یہاں کی تیاری کے لیے ہم میڈیا کا بھی بہت بچہنا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے سارے بچوں کے مظاہرے کو خبر کیا شکریہ اللہ ہی وبرکاتہو الحمدللہ سے دو ہزار دو سے اسٹیبلسٹ ہوا آئی سکول دو ہزار بیس کا ہمارا بیس سال کا سفر ہے یہ سکول کا اور میرے بچے بھی تین بچے دو بچیاں پڑھ کے نکل گئے ہیں یہی سکول میں پڑھے ہیں میرے دو بچیاں میں یہاں پر ایڈمن انچارج ہوں اور میں ایزے پیرنٹ بول رہی ہوں ابھی الحمدللہ دے بائی ڈے الحمدللہ بہت ہی اچھا ایمپروو ہوا ہمارے سکول میں اور میرے بھی بچے یہاں پر پڑھے دو اور ابھی ایک میرا بچہ تینٹ میں ہے ایزے پیرنٹ بول رہی ہوں الحمدللہ بہت ایمپروو ہے یہ ایکزیبیشن بہت سکسیس فل رہا الحمدللہ پیرنٹس بھی اتنا اچھا فیڈبیک دیکھے جارے ایزے پیرنٹس آکے ہیں الحمدللہ آپ کا ایکزیبیشن بچوں کا جو پرفارمنس ہے بہت اچھا رہا تھنکی سر سر وہ لوگ الیکٹرونک مورڈلز بنائے اور سیون ونڈرز ہے اس میں دو تین چینج ہو گئے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پرانے جو ہے مونیمنٹس کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ معلوم ہوا پیرنٹس کو یہ بتایا ہے اور سولار سسٹم کا بھی بہت اچھا رہا اور ڈائم بھی بچے بہت محنت کرے آپ دیکھیں ہوگے ڈائم کا بھی اس میں بھی بہت ورکنگ مورڈلز بہت اچھے ہیں اور چھوٹے بچے آپ دیکھیں پری پرائماری اور پرائماری کے بھی وہ لوگ بھی بہت اچھا پرفارمنس کرے پورا الکی جی پی پی ٹو سے لے کے پورا تین تک پرفارمنس ہے پارٹیسپیٹ کرے بچوں کا پارٹیسپیشن ہے اس میں مرحبت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید کازیم اسے نے میرے تین لڑکیاں یہاں پہ پڑھتے ہیں سیدہ رخیہ فاطمہ جو یہاں پہ سروج موڈل ہائی سکول سے کلیر کر کے کلیر کر کے کالیج میں ابھی میری ایک سیکنڈ بچی ٹینت کلاس میں یہاں پہ پڑھ رہی ہے سیدہ سکینہ فاطمہ نائنٹھ سٹائنٹ میں سیدہ کلزم فاطمہ تین لڑکیاں پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جا رہی ہے انگلیش پہ میں یہ نہیں کہتا کہ انگلیش پہ کام نہیں کرنا ہے سب سبجیکٹس اپنے کو چاہیے ہم کو انگلیش بھی چاہیے میتھمیٹکس بھی چاہیے سائنس بھی چاہیے ہر ادارے میں ہر معاشرے میں ہم آگے بڑھنا چاہیے جس میں ہمارا خزانہ پورا اردو عربی میں پڑھا ہوا ہے جو تیخ سر جو بانی ہیں اس اسکول کے انہوں نے یہ چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ وہ بچوں کو عربی کی بھی تعلیم دے رہے ہیں اردو کی بھی تعلیم دے رہے ہیں انگلیش بھی پڑھا رہے ہیں میرے والد صاحب خود یہاں پہ ریٹائرڈ اسسنٹ سیکریٹیٹو ہوم تھے وہ انگلیش گرائمر یہاں پہ پڑھا دے تھے سید افضل حسین ان کا نام تھا بہرحال اتنے سالوں سے یہ جو خدمت کر دیتے آ رہے ہیں اللہ ان کو عجر دے گا اس کا اور بہت زیادہ محنت ہے اتنے سکول کو ڈیولپ کرنے میں ان کے والد صاحب مرہوم کی محنت ہے اس کے پیچھے میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ترقی دے ان کے ارادوں میں کامیاب کرے السلام علیکم